عورت اگر بیوی ہو تو قرآن کیا کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اے شوہر جس طریقے سے تمہارے حقوق تمہاری بیویوں کے اوپر ہیں اسی طریقے سے بیویوں کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں یہ مت سمجھو کہ اسلام ون سائیڈڈ ہے سارے حقوق شوہر کے بیوی کے اوپر نہیں شوہر کے حقوق جس طریقے سے بیوی کے اوپر ہیں اسی طریقے سے بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر ہیں یاد کیجئے اپنے نبی کا وہ خدبہ حجت الویدہ کے موقع پر جب تقریباً سوال آخ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ایوہ الناس اتقوا اللہ فی النساء اے لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور آگے جو اللہ کے رسول نے بات کی بڑی پوائنٹ کی بات آپ نے فرمائی کیونکہ تم نے اپنی بیویوں کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے میرے پیارے بھائیوں جب ہم میں سے کسی انسان کا نکاح ہوتا ہے تو مولوی صاحب تین آیتیں پڑھتے ہیں جانتے ہیں وہ کونسی آیتیں ہیں سورہ نساء کی پہلی آیت یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اس میں دیکھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے دوسری آیت سورہ آل عمران کی یا ایوہ اللذین آمن اتقوا اللہ حق کا تقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تیسری آیت سورہ احضاب کی یا ایوہ اللذین آمن اتقوا اللہ وقولو قولا صدیدہ تین آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تینوں میں نکاح کا لفظ بھی نہیں آیا تینوں میں اللہ سے ڈرنے کو کہا گیا کیوں شوہر کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ایک زندگی کی ایک نئی پاری شروع ہونے جا رہی ہے تم جس عورت کے ساتھ شادی کر رہے ہو تم اس کے ساتھ جو رشتہ نبھانے جا رہے ہو اس میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی ضرور ہے اللہ کے رسول نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں تم نے اپنی عورتوں کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے اور اگلی بات کتنی خطرنات بات کہی اللہ کے رسول نے وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّا بِقَلِمَتِ اللَّهِ ایک عورت ہمارے لیے حرام ہے ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے اس کو چھو نہیں سکتے اور وہی مولوی صاحب نے تین آیتیں پڑھ دی قبول کرا لیا اب وہ عورت سر سے پہر تک ہمارے لیے حلال ہو گئی کونسی چیز اس میں راستے میں آئی اللہ کا کلام اللہ کے رسول اس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھ کر اور تم نے اپنی بیویوں کو اپنے لیے حلال کیا ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا اس بات کو مت بھولو اس لیے اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو میرے پیارے بھائیوں ایک حدیث میں ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول بیوی کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاو اور جو تم پہنو وہ اس کو پہناو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و آیال کے لیے اپنے بال بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو وَاَنَا خیرکم لے اہلی اور میں تم میں اپنے اہل و آیال کے لیے سب سے بہتر ہوں آپ دیکھئے حدیثوں کو اٹھا کر دیکھئے سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا کیسا بھی ہیوئر تھا اور ایک آیت اس سلسلے میں آپ دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے میں فرمایا اے مردوں عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور اے عورتوں تمہارے مرد تمہارے لیے لباس ہیں لباس کا کیا مطلب ہوا لباس کیا کرتا ہے لباس ہم کو موسم کی سردی اور گرمی سے موسم کی اثارات سے بچاتا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے عورتوں تمہارے شوہر تمہارے لیے پروٹیکشن ہیں تمہیں وہ زندگی کی سرد و گرم ہواوں سے بچاتے ہیں اور اے شوہروں تمہاری بیویاں تمہیں بے حیائی سے زناکاری سے اور بے شرمی کے کاموں سے بچاتی ہیں تمہیں پروٹیکٹ کرتی ہیں تمہیں محفوظ رکھتی ہیں لباس ہمیں ننگا ہونے سے بھی بچاتا ہے لباس ہم اتار دیں سماج کی نظر میں ہم ننگے ہو جائیں گے نیکڈ ہو جائیں گے یعنی اللہ تبارک وطالعہ یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اے مردوں عورتیں تمہاری عزت کو بچانے کا سامان ہیں اور اے عورتوں تمہارے مرد تمہاری عزت کو بچانے کا سامان ہیں اور لباس ہمیں زینت بھی عطا کرتا ہے ہر انسان سوچتا ہے اچھا لباس پہنے اچھے لگیں یعنی اللہ تبارک وطالعہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے مردوں تمہاری عورتیں تمہارے لئے زینت ہیں تمہاری زندگی ادھوری ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی پھیکی ہو جائے گی اگر تمہاری زندگی سے تمہاری عورتوں کو نکال دیا جائے اور عورتوں کی زندگی سے مردوں کو نکال دیا جائے میرے بھائیوں یہ ہے اسلام میں بیوی کی حیثیت اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی